موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام کے اندر اور موضوع ہے ہمارا نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے اس سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مسلسل متعلیہ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنِ حکیم کا فہم عطا فرما دے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کر سکیں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور اس کی رحمت سے مسلسل متعلیہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر پچانوے سورة النساء سے ناجم اکرام آیت نمبر پچانوے اور اس سے ماہ قبل کی آیات ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جہاد کا اس کے اندر ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست مدینہ میں جب جہاد درپیش تھا تو ایک طبقہ منافقین کا جو جہاد کے بارے میں یا مسلمانوں کی جو دشمنوں کے ساتھ معاملات تھے ان کے بارے میں رشہ دوانیوں سے کام لیتا تھا اور وہ تھا منافقین کا طبقہ تو ساتھی ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے اور ساتھی ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی ہے اور منافقین کی خاص طور پر اور ان کے کردار کی وہ پہلو اور ان کی وہ خصوصیات جو اسلامی ریاست کے لیے کسی بھی طرح ان کے خارجی استحکام کے منافقین ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں اللہ کریم نے ہدایات دی ہیں اور ان کو واضح کیا ہے اور جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کے باشندوں کو جہاد کے بارے میں ترغیب بھی دی ہے اور بطور خاص یہ آیت آیت نمبر پچانوے یہ جہاد کی ترغیب سے متعلق ہے کہ جب اسلامی ریاست جہاد کا اعلان کر دے تو اس وقت کوئی شخص اگر بیٹھا رہ جائے ظاہر ہے کہ مختلف طبقات زندگی ہوتے ہیں اور لوگوں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں اور مختلف پہلوہائے حیات کے حوالے سے ہر ایک کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے اور کوئی شخص جہاد پر جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ آرمی نہیں بنائی گئی تھی باقاعدہ کینٹونمنٹس نہیں تھے اور بس بوقت ضرورت جب ضرورت پڑتی تھی اسلامی ریاست اعلان کرتی تھی کہ کوئی شخص جو جہاد پر جانا چاہے وہ نکلے اور بعض وقت ایسی صورتحال بھی ہوئی جیسا غزوہ تبوک کے اندر ہوئی کہ جیشو الاسرت جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں نفیر عام کا اعلان ہوا کہ سب نکلیں اور بغیر عذر کے اگر کوئی شخص نہیں نکلا تو وہ اس کو گناہ گار ٹھہرایا گیا اور جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا یا تو وہ منافقین تھے یا پھر یہ وہ لوگ تھے جن کی بعد ازاں اللہ کریم نے توبہ قبول فرمالی ان کے خلاف سوشل بائیکارٹ تک کیا گیا جن کا ذکر سورہ انفعال کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر آئے گا ناجرین اکرام جب عام طور پر جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور اسلامی ریاست جہاد کا اعلان کرتی ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ آرمی باقاعدہ فوج موجود نہیں تھی وہی جو سیویلینز ہوتے تھے وہی مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو نکلنا ہوتا تھا بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہرین سے بہت سارا خراج وصول کیا مسلمانوں نے اور بہت سارا ٹیکس جو آیا اور یوں کہہ لیجئے کہ جو اسلامی ریاست کی آمدنی کے ذرائع آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے تو اس وقت مشورہ ہوا کہ ہم باقاعدہ فوج بنا لیں اور باقاعدہ کینٹونمنٹس بنا لیے جائیں اور فوج ان کینٹونمنٹس کے اندر رہے تاکہ بوقت ضرورت وہی فوج جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار رہے اور سیویلینز میں سے اور عام آبادی میں سے کسی کو جہاد کے لیے نہ بلانا پڑے تو اس کے اس مقصد کے لیے باقاعدہ فوج ترتیب دے لی گئی گویا وہی کام جو مجاہدین کے لیے یعنی سیویلینز اور عام لوگوں میں سے مجاہدین نکالنے کا کام تھا وہ باقاعدہ فوج بنا کر مستقل طور پر کر لیا گیا کہ اب وہ فوج ہے جو جہاد کا کام کرے گی اور اگر کوئی شخص سیویلینز میں سے جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوج میں شامل ہو جائے یا فوج کے ساتھ تعاون کرے یہ گویا ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا یعنی باقاعدہ فوج تو نہیں تھی اس وقت نفیر عام کا اعلان ہوتا تھا یا بوقت ضرورت لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ نکلیں اب ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی نکلتا تھا کوئی نہیں نکلتا تھا تو اس وقت جہاد کی ترغیب کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور فرمایا کہ لا يستو القاعدون من المومنین جو لوگ اہل ایمان میں سے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں وہ اور والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ میں درمیان میں ایک کلمہ چھوڑ رہا ہوں غیر اول الدورر یہ اللہ کریم نے یہ کلمہ بعد میں اس میں شامل کیا گیا پہلے یہ نہیں تھا اللہ کریم نے فرمایا کہ لا يستو القاعدون من المومنین غیر اول الدورر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم برابر نہیں ہیں گھروں میں بیٹھ رہنے والے وہ اہل ایمان جو بغیر معذوری کے غیر اول الدورر جو معذوری والے نہیں ہیں ان کو کوئی عذر نہیں ہے والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم اور جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں یہ برابر نہیں ہیں ناظرین اکرام یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخواہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے تو اس میں غیر اول الدورر کے الفاظ موجود نہیں تھے تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینہ صحابی تھے تو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ جو لوگ بیٹھ رہنے والے اہل ایمان یعنی جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے سواب میں اور عجر میں تو ان لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی تو ہم تو نابینے ہیں یا ہمیں کوئی عذر ہے تو ہم تو جہاد میں جا نہیں سکتے تو گویا ہم وہ عجر حاصل کر ہی نہیں سکتے تو اس پر اللہ کریم نے ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے اس کے اندر یہ امینمنٹ گویا فرما دی حکم کے اندر ضابطہ تیہ ہو گیا غیر اول الدورر جو معذوری والے نہ ہوں بغیر عذر کے جو لوگ گھر بیٹھ رہتے ہیں جہاد کا موقع ہو نفیر کا اعلان ہو چکا ہو اور اسلامی ریاست نے جہاد کا اعلان کر دیا ہو پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے رہے ہیں ظاہر ہے جو مختلف جو زندگی کے کام ہیں وہ تو چلتے ہی رہنے ہیں مختلف دائرہ ہائے کار ہوتے ہیں لوگوں کے اور کوئی تعلیمی اداروں کے اندر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کوئی پولیس کے اندر اور جو داخلی نگرانی ہیں اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کوئی عدالتی نظام کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ تو نہیں نکل سکتے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جو نکلے اور جو نہیں نکلے وہ برابر نہیں عجر میں غیر اولدرد البتہ جو عذر والے ہیں وہ تو گویا عجر میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جن کو کوئی عذر لاحق ہے جن کی زمداری کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے یا کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے یا پھر ان کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو کہ وہ جانا سکتے ہوں تو ان کے لیے عجر ان کے مطابق ہی مل جاتا ہے غیر اولدرر کی یہ جو سراحت ہے اس نے بہت معاملہ آسان فرما دیا اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے بیٹھے ہوئے غیر اولدررر بغیر کسی عذر کے والمجاہدون فی سبیللہ بی اموالی وانفوسیم اور مجاہد جو اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے جو عذر والا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ناظرین کرام جب غزوہ تبوک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے یہ وہی غزوہ ہے جس کو جائش العسرہ کہا جاتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ناظرین کرام نو ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور تبوک چونکہ بہت دور تھا اور یہ گرمیوں کا موسم تھا شدید گرمی تھی اور یوں کہہ لیجئے کہ خجور کی فصل بھی پک چکی تھی لوگوں نے اپنے اپنی فصلیں بھی اتارنی تھی اور موسم کی بھی شدت تھی اور جانا بہت مشکل تھا تو بہت سارے لوگ جو منافقین خاص طور پر وہ نہیں گئے اور انہوں نے باقاعدہ بہانہ بنایا کہ گرمی بڑی شدید ہے اور ہم نہیں جا سکتے اور ان کو کہا گیا سورہ توبہ کے اندر یہ ذکر ہوا کہ ان کو بتا دیجئے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے یہ تمہیں دنیا کی گرمی تمہیں پریشان کر رہی ہے تو بہرحال اس وقت نفیر عام کا اعلان ہوا تھا تو سب لوگوں کو کہا گیا کہ نکلیں سوائے اس کے جن کو عذر تھا ان کا عذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو پیچھے رہا یا منافقین رہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے بنا کر اجازت لی یا پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلص اہل ایمان سب چلے گئے ان میں سے البتہ تین لوگ تھے جن کا ذکر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو جو بغیر کسی عذر کے نہیں گئے تھے اور ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا انہوں نے بہانہ بھی کوئی نہیں بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بھی کوئی نہیں پیش کیا سچ سچ بات بتا دی کہ ہم نکلنا چاہتے تھے بس اپنی سستی کے ویسے اور غفلت کے ویسے نکل نہیں سکے سوچتے رہے کہ چلے جائیں گے ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا چالیس دن یا پچاس دن ان کے ساتھ باقاعدہ پورے مدینے کا سوشل بائیکارٹ رہا پھر اللہ تعالی نے ان کی برات کا ان کی توبہ کی قبلیت کا اعلان فرمایا قرآن حکیم کے اندر اور یوں ان کی خلاصی ہوئی تو اس کا مطلب ہے بہت ہی اہم معاملہ تھا بہت ہی اہم مرحلہ تھا جہاد پہ جانا گویا ضروری ہو گیا تھا اس کو ناظرین ناظرین کرام کہتے ہیں فرض عین اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاد ہمیشہ فرض عین فرض عین وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی صورت میں بھی معاف نہ ہو جیسے نماز ہے یہ فرض عین نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے اور اس کو ہر صورت میں پڑھنا پڑتا ہے اگر آدمی کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے جو سجدہ اور رکوع بھی نہیں کر سکتا وہ اشارے سے سجدہ رکوع کر لے جو وضو نہیں کر سکتا وہ تعمم کر لے لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے تاکہ عین لڑائی کے اندر جب جنگ ہو رہی ہو تلواریں چل رہی ہوں اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فرض عین لہذا جب ہم جہاد کو دیکھتے ہیں تو جہاد ان معنوں میں کبھی بھی فرض عین نہیں رہا کہ ہر شخص پہ ہر صورت میں لازمی ہو عذر والوں کو اللہ کریم نے یہاں بھی اجازت دے دی کچھ لوگ چلے جائیں تو جہاد جہاد فرض ہے لیکن کچھ لوگ چلے جائیں تو پوری بستی کی طرف سے یہ جہاد کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اس لیے اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرض عین ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرض کفایہ ہے درست بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن نے خود صراحت فرما دی غیر اول الدورر جو عذر والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح عجر دے دیتا ہے گھروں میں بیٹھنے کے باوجود تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوچھ فرمانے لگے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ تو ان کو کوئی جسمانی معذوری تھی اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ تھا وہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی بہت لمبا سفر تھا پیدل ہو نہیں سکتا تھا ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جذبہ جہاد سے سرشار تھے آکے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں سواری مہیا کی جائے تاکہ ہم بھی جہاد میں حصہ لے سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار فرمایا کہ میرے پاس تو خود ایسی کوئی سواری موجود نہیں ہے جو میں تمہیں دوں کیونکہ وہ تھا ہی تنگی کا زمانہ مسلمانوں نے نہ تو بہت زیادہ وسائل تھے اور سفر بھی لمبا تھا اور یہی موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی جو اس کے لئے مال دے گا تو وہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے وہی موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے یہی وہ موقع تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب درحم اور دینار جیش العسرت کے لئے غزوہ کے لئے جب انہوں نے چندہ دیئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان کو اچھالتے چلے جاتے تھے سکوں کو اچھال رہے تھے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی خدمت اسلام کی اور اسلامی ریاست کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی ہے کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے گا یعنی اتنا بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کنٹیبیشن تھا اس جنگ کے اندر لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے تھے جن کو سواریاں میسر نہیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو سواری نہیں دے سکے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں دسویں پارے کے اختتام پہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی یعنی اظہار کر دیا بے بسی کا کہ میں تمہیں کیسے دوں سواری اس وقت موجود نہیں ہے وہ لوگ بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھے تو وہ لوگ واپس مڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو اس حالت میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ وہ جا نہیں سکتے ان کے پاس سواری نہیں ہے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتے اور وہ عذر کی وجہ سے نہیں گئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے تو آپ نے اپنے ساتھی صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب تم کوئی وادی کروس کرتے ہو کوئی ٹیلہ چڑھتے ہو یا تمہارے اوپر جو بھی یعنی مراحل سفر تمہیں درپیش ہیں اس میں جہاں جہاں تم جا رہے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ سواب میں اور عجر میں شریک صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے اس سفر میں وہ سواب میں برابر کے شریک ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس شخص کو وہ گرد و غبار جس کو پڑا جو جہاد کے لیے نکلا اس جسم پر کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس پر جہاد کے میدان میں اور جہاد کے سفر پر گرد و غبار جسم پر پڑا تو گرد و غبار بھی اڑ رہا ہے جسم پر پڑ رہا ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے ٹیلے کراس کیے جا رہے ہیں وادیاں کراس کی جا رہی ہیں لیکن لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ عجر میں شریک ہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا کہ کس بنیاد پر ان لوگوں کو یہ عجر مل رہا ہے ہمارے ساتھ کا وہ تو آنا چاہتے تھے ان کو اصل میں عذر نے روکا ہے وہ تو آنا چاہتے تھے تو جس کے پاس کوئی واقعی شرع عذر ہو اور وہ نہیں آ سکا اپنے کسی کمزوری اور معذوری کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی اتنا عجر دے دیتا ہے جتنا مجاہدین کو عجر ملا لہذا اللہ کریم نے اس میں فضیلت تو بیان فرمائی لیکن جو عذر والے ہیں ان کو اس میں مستثناء قرار دے دیا اور یہ سراحت فرما دی کہ وہ اگر نہیں بھی جاتے تو اللہ تعالی ان کو اس کے برابر کا عجر دے دیتا ہے فضل اللہ المجاہدین بیانوالہم وانفوسیم عذر القائدین ادا راجع اب یہ اگلی جو سراحت ہے یہ اور زیادہ اس معاملے کو واضح کر دیتی ہے فرمایا فضل اللہ فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے بہت زیادہ ایڈیشنل عجر دیا ہے المجاہدین ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں بیانوالہم وانفوسیم اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے جہاد کرتے ظاہر سی بات ہے جان اللہ کے راستے میں لڑا دینا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دینا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے فضل اللہ المجاہدین بیانوالہم وانفوسیم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے علی القاعدین درجہ اللہ اکبر جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ نے ان کو ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی یہ فضیلت عطا فرمائی یہ ہمیشہ ان سے اوپر ہوں گے ظاہر ہے انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مال لٹائے ہیں اپنی جانیں لگائی ہیں تو یہ کبھی ان کے برابر یعنی بیٹھ رہنے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے ساتھ فرمائی ہے لیکن بیٹھ رہنے والے اور مجاہدین فی سبیل اللہ جو چلے گئے ہیں دونوں کے لئے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اچھائی کا وعدہ کیا ہے کلاں ہر ایک کے لئے وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنہ بھلائی کا یعنی جنت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی بلکل ہی عجر نہ ملے دونوں کو عجر ملے گا دونوں سے کے لئے بھلائی ہے دونوں کے لئے جنت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کا بلند رکھا ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور جو میدان جنگ میں جا کر اپنی جانے اور اپنے مال لٹانے والے یہ کبھی برابر ہو جائیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیرت عطا فرمائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ظاہر ہے لوگ جو مختلف اپنے اپنے دائرہ کار میں اسلامی ریاست کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی تو ایک طرح کا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کنٹیویشن کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ رہنے والے بھی جنت میں جائیں گے یعنی جنت میں جانے کے لیے واحد رستہ جہاد نہیں باقی جو زندگی کے پہلو ہیں ان میں خدمات سر انجام دینے والے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے جو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے لیکن جو مجاہدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا فرمایا فَفَضَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ کے اوپر بڑا عجر عطا کیا ہے یعنی دونوں جنت میں چلے جائیں گے لیکن جنت میں جانے کے باوجود ان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بلند ہے جو مجاہدین کا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنت جو ہے اس میں سب کے درجے برابر نہیں ہوں گے جنت میں کم درجے کے جنتی بھی ہوں گے اور آلہ درجے کے جنتی بھی ہوں گے اور جنتیں بھی کئی قسم کی ہیں اوسط درجے کی جنت بھی ہوگی آلہ درجے کی جنت بھی ہوگی اور ادنا درجے کی جنت بھی ہوگی اور یہ جو درجہات ہیں ایک سے اوپر ایک اور یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سب سے آلہ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے اور یہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اوپر ہے کیونکہ جنت ویسے ہی ناظرین اکرام یہ بلندی کا استعارہ ہے اللہ تعالی نے جو چیز جو جنتیوں کو جنت عطا فرمانی ہے تو یہ بلندی اور اروج تو اس میں جو سب سے اوپر اور سب سے آلہ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو فرمایا یہ سب سے اوپر سب سے آلہ جنت ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے یعنی اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت الفردوس اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود وہ جنت الفردوس سے بھی اوپر ہوگا جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے ایک فرد کو ملنا ہے اور وہ کون ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تو گویا جنت الفردوس والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی بھی میسر ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم کی ہمسائیگی بھی میسر ہوگی کہ وہ اللہ کے عرش کے بلکل قریب ہوں گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی جتنی نہریں ہیں ان کا منبع اور ماخص بھی جنت الفردوس میں ہیں وہیں سے نہریں نکلتی ہیں لہذا جنت الفردوس مانگا کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو فضل اللہ المجاہدین بی اموالی وانفوسیم علی القاعدین ادار جا کہ ان کو اللہ نے ایک درجہ بلند رکھا ہے جنت سب کو مل جائے گی وَقُلَّمْ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ وَفَضْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرٌ عَظِيمًا اور اللہ نے مجاہدین کو قاعدین کے اوپر بیٹھ رہنے والوں کے اوپر عجر عظیم بہت بڑا عجر دیا ہے تو وہ بھی جنت میں چلے گئے تو پھر عجر کا کیا مطلب ہوا اور ایک درجہ بہتری کا کیا مطلب ہوا ناظرین اکرام جنت میں سب چلے جائیں گے لیکن جن کے اوپر جن کے درجے بلند ہوں گے وہ بہت عالی جنتوں میں ہوں گے اور اگر ایک درجہ فرق پڑ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو مجاہدین کو جو جنت ملے گی اور جو قاعدین جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ان کو جو جنت ملے گی اور ایک درجہ کا اگر فرق ہوگا تو وہ ایک درجہ کا فرق ایسے ہے کہ ایک نچلے درجے والے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں یعنی اس قدر فرق ہوگا اس قدر تفاوت ہوگا جو ادنہ جنتیوں کا اور عالی جنتیوں کا جو اللہ کے رستے میں اپنی ترستن مندھن کھپا دینے والے لوگ ہیں ان کے لئے اللہ نے عالی جنتیں رکھی ہیں اور ویسے تو جو سب سے ادنہ جنتی ہوگا سب سے ادنہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کو بھی جو جنت بھی لے گی اللہ اکبر مسلم شیف کی حدیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے اور اس کی تفصیلات سے قطع نظر اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا تو جب یہ مختلف مراحل تیہ کرتا ہوا جہنم سے نکلے گا اور مختلف مراحل تیہ کرتا ہوا جنت کے دروازے میں پہنچے گا اور پھر آخری درخواست اللہ سے کرے گا کہ اللہ جنت میں داخلے کا ایزن اطا فرما دے تو جب اس کو ایزن مل جائے گا تو یہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے میرے لئے تو جنت میں جگہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تُو جنت میں داخل تو ہو تُو جا کے دیکھ تیرے لئے میں نے جو جنت رکھی ہے وہ دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ہے اللہ اکبر اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت تو اس کو ملے گی جو ادنا ترین جنتی ہوگا اور جو سب سے آخر پہ جنت میں جائے گا تو جو سب سے آلہ جنتی ہے اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی گویا اللہ کی جنت کوئی چھوٹی جنت نہیں ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اور کیوں بخیلی کرتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کہ ہم جنہیں جنت میں جانا ہے اور دوسروں میں نہیں جانا سب نے جنت میں جانا ہے سب کے لئے دعا کریں سارے مسلمانوں کے لئے دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اللہم مغفر لنا اللہ ہمیں بھی بخش دے والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ سارے مومن مردوں اور سارے مومن عورتوں کو بخش دے سارے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے اور جو فوت ہو گئے ان کو بخش دے سب کو اللہ جنت الفردوس دے دے اللہ کی جنت چھوٹی تھوڑی ہے لہٰذا کھل کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو جنت اتا فرما اور یہ اللہ کا کام ہے حساب کتاب کرنا کہ کس کو ادنا درجے کی جنت دینی ہے کس کو اعلیٰ درجے کی جنت دینی ہے اور اللہ نے ایک کیلکولیشن ہمیں بتا دی ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو اعلیٰ جنتوں کے ہیں یہ وہ کام ہیں جو ادنا جنتوں کے ہیں جنت تو سب کو مل جائے گی لیکن جو اللہ کے رسلے میں جہاد کرنے والا ہے اس کو باہر اللہ نے ایک فضیلت اور ایک درجہ عطا فرمایا یہ جو وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہے کہ سب کو جنت کا اچھا وعدہ اللہ نے اچھائی کا بھلائی کا اور جنت کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ناظرین اکرام وہ جو بات میں شروع میں ارز کر رہا تھا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے تو جو لوگ جہاد نہیں کرتے ان کے لئے بھی اللہ نے اگر وعدہ جنت کا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاد فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے البتہ جب ایک غزوہ طبو کے ایک موقع آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا تھا اور اس وقت بھی جو اُلِ الدرر تھے جو عذر والے تھے صاحب عذر تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی تھی اور عذر کی ویسے وہ بھی سواب میں شامل تھے درجات منہو مغفرتون ورحمہ اب اللہ کی طرف سے وہ جو درجے ہیں اس کی طرف سے یعنی اوپر جتنے درجے ہیں درجہ ناظرین کرام کہتے ہیں سیڑھی کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں جو لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے جو اوپر کی طرف ڈنڈا بڑھتا ہے اس کو درجہ کہتے ہیں تو یہ اللہ نے درجات منہو اللہ کی طرف سے درجات ہیں ایک درجہ نہیں کتنے درجے ہیں اب یہ ہر ایک کے خدمات کے اور ہر ایک کے اخلاص اور ہر ایک کے جنگ کے اندر اور علائے کلمت اللہ کے لیے جس قدر وہ انپٹ دے گا جس قدر وہ اپنی صلاحیتیں لگائے گا جس قدر وہ اپنی جان سے اور مال سے جس قدر وہ اللہ کے دین کو سپورٹ کرے گا اسی قدر اللہ تعالی اس کے لیے درجات بنائے گا فرمایت درجات منہو اللہ کی طرف سے درجات ہیں و مغفرت و رحمہ اور اس کے طرف سے بغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس کے لیے وکان اللہ غفور و رحیمہ اور اللہ تو ویسے ہی بخشنے والا بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے گویا یہاں پہ اللہ کریم نے اس جہاد کے بارے میں ترغیب بھی عطا فرما دی رغبت بھی دے دی کہ لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے اور نکلنا چاہیے اور جہاد کے جو مجاہدینیں فی سبیل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے رستے میں جو لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عجر رکھا ہے اور ناظرین کرام جو میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یعنی دور نبوی میں جب باقاعدہ فوج نہیں تھی تو یہ اس وقت کی بات اس وقت بھی جو بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو محاذ جنگ پر جانے والے ہیں یہ دونوں کو اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے البتہ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا جو بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے عجر کا وعدہ کیا ہے اور جب فوج بن گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوج بن گئی فوج بن گئی تو اس کا مطلب ہے ایک محکمہ بن گیا باقاعدہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے ایک محکمہ بن گیا جس کو محکمہ فوج یا آرمی بن گئی اب اس فوج کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جہاد کرتی تھی جب بھی ضرورت پڑتی تھی محکمہ فوج جہاد کرتا تھا اور ان کو باقاعدہ ان کے لیے ایک سسٹم ترتیب دیا گیا ان کو چار مہینے کے بعد چھٹی دی جاتی تھی اور وقیہ وہ جتنا کام تھا وہ سارا کا سارا وہ اپنی اس ریاست کی خدمت میں گزارتے تھے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی اور جہاد کی تیاری میں اس کا وقت لگتا تھا تو اب جب بھی جہاد کا موقع آتا تھا تو اب یہ جو سیویلینز ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ کیلکولیشن جو تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی وہ کیلکولیشن اس طرح ترتیب چینج ہو گئی کہ اب جو شخص جہاد کرنا چاہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہادی خدمات کے لیے سپیسفک محکمہ تیار ہو گیا لہذا اب جو شخص جہاد کرنا چاہتا ہے وہ فوج میں شامل ہو جائے اور اس وقت سے لے کر آج تک ناظرین کرام ہر اسلامی ملک نے اور ہر جو اسلامی ریاست ہے اس کے اپنی فوج ہیں اور وہ فوج کا محکمہ وہ لڑنے کے لیے ہے جس طرح ہماری ملک پاکستان کی فوج ہے تو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ ان کا موٹو ہے اور وہ اسی فریضے کی تکمیل کی اکاسی کرتا ہے جو فریضہ اصل میں امت کا فریضہ ہے اور اس امت کے فریضے میں اب یہ جو محکمہ فوج ہے یہ فریضہ جب ادا کرے گا تو گویا پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہوگا اور جب جہاد کا فریضہ چند لوگ ادا کر دیں اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے اسی کو فرضے کفایہ کہتے ہیں تو جہاد کے بارے میں اگرچہ جو شہدہ کی جو اپنی فضیلت ہے شہید یہ شارٹ کٹ سب سے زیادہ جو مختصر راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ شہادت ہے یعنی شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیا تو اس سے بڑی اور کیا اس سے بڑا پیکج اور کیا ہو سکتا ہے اس کے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اور جو جہاد میں لڑتے ہوئے جیت جائیں اور بجائے شہید ہونے کے وہ غازی بن کے واپس لوٹیں اور فاتح بن کے واپس لوٹیں دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے برابر اجر رکھا ہے شرط صرف یہ ہے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑا اللہ کے لئے ہو یہ واحد شرط ہے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑا اللہ کے لئے ہو ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی اپنی مقصد کے لئے جہاد کیا اپنی مقصد کے لئے لڑا یا اپنی ذاتی کسی غرض کو پورا کرنے کے لئے اس نے لڑائی کی ایسا تو کبھی مسلمانوں نے ذاتی لڑائی کے لئے یا ذاتی مقاصد کے لئے تو کبھی جنگ کی ہی نہیں اگر ذاتی مقاصد کے لئے جنگ کی جائے اور ذاتی مفاد کے لئے جنگ کی جائے تو ناظرین کرام یہ تو جہاد ہے ہی نہیں یہ تو عام لڑائی ہے اپنے ذاتی مفاد کی ہو سکتی ہے کسی معاشرتی ایشو پر ہو سکتی ہے جو اعلائے کلمت اللہ کے لئے ہوگی اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا جو عبد ود کے ساتھ جو بڑا پہلوان تھا اور آیا تھا جنگ احضاب میں جب خندق کھو دیوی تھی اور اس شخص نے اور بہت بڑا پہلوان تھا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو وہ اکیلہ قابو کر لیا کرتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا جب مقابلہ ہوا جب اس نے خندق پار کر لی اور خندق پار کر کے وہ اس طرف آگئے جس طرف مسلمان تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اس کے مقابلے میں نکلے اور آم طور پر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کا مقابلہ ایک شخص کر نہیں سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پچھاڑ دیا اور بالکل ایسے تھا کہ جب وہ نیچے گر گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مار سکتے تھے اس کو قتل کر سکتے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ پھر اس کو موقع دیا اور دوبارہ پھر اس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل تلوار اس کے اوپر تھی اور اس شخص نے اس کا یعنی وہ نیچے پڑا ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو قتل کرنے لگے اس کی تلوار بھی اس کی گر چکی تھی اور بالکل جب وہ بے بس تھا اور قریب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیں اس شخص نے عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موں پہ تھوک دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیا اللہ وہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا حالانکہ اس نے اپنے آخری عربے کے طور پر یہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں ذاتی مقصد کے لیے تیرے خلاف نہیں لڑ رہا میری تیری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے میں اگر لڑ رہا ہوں تو اے الہ کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں لیکن وہ بدبخت ایسا تھا کہ وہ جائے اس کے مسلمان ہوتا اس نے دوبارہ پوزیشن لی اور دوبارہ اس نے تلوار پکڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنے کی بجائے وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھپٹا اور بالاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا کام تمام ہو گیا وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع کا فائدہ بھی دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ وہ جان بچا کے جا سکتا تھا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر لڑائی نہیں ہوتی وہ جہاد نہیں ہوتا جہاد ہوتا ہے تو اللہ کے رستے میں ہوتا ہے لہٰذا یہ شرط اگر کوئی پوری کرتا ہو من یقاتل فی سبیل اللہ لڑا اللہ کے لئے ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جا کے شہید ہو گیا ہے یا فاتح بن کے واپس لوٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فرماتا ہے من یقاتل فی سبیل اللہ جو لڑا اللہ کے رستے میں ہے فیقتل او یغلب چاہے تو وہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے اللہ اکبر شہید ہو گیا تو ڈائریک جنت ہے فیقتل او یغلب یا پھر فاتح بن گیا دونوں صورتوں میں فسوفن اتیہی اجرن عظیمہ ہم اس کو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرما دیں گے گویا جس عجر عظیم کا یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے فدل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیمہ وہ عجر عظیم فاتح کو بھی مل جاتا ہے جو شہید ہوئے بغیر فاتح بن کے واپس لوٹا غازی بن کے واپس لوٹا اس کو بھی وہ عجر عظیم ملتا ہے اور جو شخص شہید ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں تو اس کو بھی عجر عظیم ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے لڑنا کوشش کرنا انسان کے اختیار میں ہے فاتح بننا یا مفتوح بننا یا مقتول بننا یا شہید ہو جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان فاتح بن کے لوٹتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں عجر عطا فرما دیں گے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ گیا ہے اعلیٰ کلمت اللہ مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عجر عطا فرما دیں گے تو ناظرین کے نام جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو بہت ساری مسکونسپشنز ہیں بہت سارے ہمارے تصورات ہیں کہ یہ شاید خاص موقع پر اور خاص لوگوں کے لیے ہے ایسا ہرگز نہیں جو بھی مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے جو اللہ کے رستے میں لڑنے والے ہوں گے اور وہ قیامت تک کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد ماظن الہ یوم القیامہ جو جہاد ہے یہ جاری رہے گا یہ باقی رہے گا قیامت والے دن تک یہ کبھی ختم نہیں ہوگا لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں جا کے جہاد ختم ہو جائے یا جہاد کے احکام کوئی خاص وقت کے لیے ہوں جہاد کے احکام ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن اس کے لیے حالات و ضروف دیکھنے پڑیں گے حالات و ضروف کے اعتبار سے جہاد کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے اور جہاد کی نوعیت تبدیل ہو کے جو محکمہ فوج ہے اس کے ذمہ جب جہاد لگ گیا خاص طور پہلتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے لے کر اب تک اور جدید ریاستوں تک اور قیامت تک کے لیے یہ گویا ایک محکمہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جہاد کرے گی تو فوج کرے گی اب جہاد جب بھی اسلامی ریاست انیشیئٹ کرتی ہے تو ایک ادارہ جہاد موجود ہوتا ہے جب بھی اسلامی ریاست اعلان کرے گی تو اس کے لیے ایک ادارہ جہاد موجود ہے اور اس ادارہ جہاد پر اعتماد کرنا چاہئے اور اسی ادارہ جہاد کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہئے اگر کوئی شخص جذبہ جہاد سے سرشار ہو کوئی فیکشن کوئی گروپ یا کوئی انڈیویجول وہ خود سے جہاد کو انیشیئٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ انیشیئٹ کر کے اس کو جہاد قرار دے سکتا ہے اس لیے کہ ناجرین اکرام ایسی صورتحال میں جب محکمہ جہاد کے لیے موجود ہو مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں جب محکمہ فوج موجود ہے اسلامی ریاست کے اندر ایک جہاد کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم موجود ہے تو جب اس کے علاوہ کوئی انڈیویجول اٹھے گا اور اپنے وہ اس کے اپنی جو جنگی کاروائیاں ہیں اپنی جو وائلنٹ ایکٹیوٹیز ہیں اس کو وہ جہاد قرار دے دے تو وہ اصل میں جہاد نہیں ہوگا بلکہ وہ فساد ہوگا اور وہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنے گا حالانکہ جہاد تو فساد ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے حتی لا تکون فتنہ جہاد تو ہوتا ہی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا کوئی ایکشن کسی کا کوئی عمل چاہے وہ کوئی انڈیویجول کا کسی فرد کا ہو یا کسی گروپ کا ہو وہ اگر معاشرے کے اندر فساد ختم کرنے کے بجائے فساد پیدا کرنے کا باعث ہو رہا ہو تو اس کو ناظرین اکرام کبھی بھی جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا جہاد وہی ہوتا ہے جو امن قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی یوں ناظرین اکرام اس آیت سے اور ان آیات سے جو ہمیں تعلیم حاصل ہوئی اور جو ہمیں فہم حاصل ہوا اللہ کے کلام سے اور ان آیات سے جہاد کے بارے میں جو ترغیب ملی وہ یہ کہ جو لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ محاذ جنگ پہ جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں جو مجاہدین ہیں اور جو مجاہدین فی سبیر اللہ ہیں جو جنگ کی تیاری کرتے ہیں جن کے ذمہ ہیں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنے اپنے معاملات ان کو بھی جنت ان کو بھی مل جائے گی لیکن بہرحال جو لڑنے والے ہیں وہ اور گھروں میں بیٹھنے والے کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ لڑنے والے محاذ جنگ پہ وہ کرتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں جوگرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو باقی سارے اسلامی ریاست کے باشندوں کو وہ پر امن ماحول ملتا ہے جس کے اندر وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ناجرین اکرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ